لداخ ایک وسیع خطہ ارز ہے جو کشمیر کے شمال اور مشرق میں پھیلا ہوا ہے اس کے شمال مشرقی حصے پاکستان کے کنٹرول میں ہیں جبکہ جنوبی مشرقی حصہ بھارت کے زیر انتظام ہے اور شمال مشرقی علاقے چین کے کنٹرول میں ہیں اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے یہ خطہ تینوں ملکوں کے لیے سٹریٹیجک اہمیت رکھتا ہے پچھلے سال کشمیر کی خصوصی حصیت ختم ہونے سے قبل لداخ بھارتی کشمیر کی حکومت کے تحت تھا مغرب اس کا انتظام و انسرام دلی کی مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہے لداخ کی شمالی مشرقی علاقے چین کے کنٹرول میں ہیں جن کی حد بندی پر ان دنوں چین اور بھارت کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اس سے قبل اسی نویت کی جھڑپیں انیس سو ساٹھ کے عشرے میں بھی ہوئی تھی لداخ کا کل رکبہ پنتالیس ہزار مربع میل یعنی ایک لاکھ سترہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اس کے جنوب مشرق میں لداخ رینج، کراکرم رینج اور دریائے سندھ کے بالائی کے علاقے شامل ہیں پاکستان کی جانب سے یہ گلگت بلدستان سے جا ملتا ہے کارگل اور سیاچن اسی حصے میں واقع ہیں جسے دنیا کا بلانترین محاضر جنگ کہا جاتا ہے لداخ دنیا کے بلانترین علاقوں میں شامل ہے یہاں انتہائی بلانتی پر وسیع میدان اور انتہائی گہری وادیاں پائی جاتی ہیں بلانت سطح مرتفع کے علاقے زیادہ تر مشرق میں ہیں جبکہ مغرب کی جانب بڑھتے ہوئے میدان، بتدریج کم ہونا اور پہاڑی سلسلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جنوب مشرقی علاقے میں تقریبا ساڑھے تیرہ آزار فٹ کی بلانتی پر جھیلوں کا سلسلہ ہے جو شمال مغرب میں زازکار رینج تک پھیلا ہوا ہے یہاں کا موسم انتہائی سرد ہے عبادی کم ہے، لوگوں کا گزر بسر معیشی پالنے پر ہے سال کا زیادہ تر حصہ انہیں اپنے معیشیوں کے ساتھ گھروں کے اندر گزارنا پڑتا ہے دریائے زازکار اسی علاقے میں بہتا ہے جو شمال مغرب کی جانب بڑھتا ہوا لہا کے قریب دریائے سندھ سے جاں ملتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ تاج سمجھوتے کے تحت یہ دریا پاکستان کے حصے میں آتا ہے تاہم پانی کی تقسیم پر چند برسوں سے دونوں مسائع ملکوں میں اکتلافات بڑے ہیں لداخ کے بالائی حصے میں زیادہ تر بستیاں اور گاؤں نو ہزار سے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہیں یہاں زیادہ تر بکریاں پالی جاتی ہیں جن سے امون حاصل ہوتی ہے زیادہ بلندی کی وجہ سے یہاں کاشت کاری کرنا مشکل ہے لداخ کا سب سے اہم قصبہ لہا ہے جو سیری نگر سے دو سو ساٹھ کلومیٹر مشرق میں واقع ہے لہہ لداخ کے سب سے اہم کاروباری مرکز کی حیثیت رکھتا ہے انتہائی بلندی پر ہونے کے باوجود لداخ کا موسم زیادہ تر خوشک رہتا ہے یہاں بارش کی سالانہ اوست تقریباً تین انجھ ہے یہاں بارش نہیں ہوتی مگر برف خوب پڑتی ہے مقامی نباتات میں زیادہ تر جنگلی جڑی بوٹیاں اور درخت ہیں جنہیں مقامی آبادی آگ جلا کر کھانا پکانے اور خود کو گرم رکھنے کے لئے استعمال کرتی ہے زیری علاقوں میں گندم جوارڈ ڈالیں وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں انہی کپڑا اور اس کے ملبوسات یہاں کی دستکاریوں میں شامل ہیں دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق لداخ کی آبادی ایک لاکھ تیتیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے جن میں بوت تقریباً ستر فیصد، سترہ فیصد ہندو اور گیارہ فیصد مسلمان آباد ہیں لداخ کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے یہاں سے آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے چین اور بھارت کے درمیان لداخ کی سرحد کا بازابتہ تیین نہیں ہے اور متنازع علاقے پر دونوں ملک دعوے دار ہیں حالی عرصے میں بھارت نے وہاں بڑے پیمانے پر سڑکیں چوکیاں اور فوجی اہمیت کی تنصیبات تعمیر کی ہیں چین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی اس کی سرحد کے اندر گس آئے تھے جنہیں نکالنے کے لیے اس نے کاروائی کی ہے بریٹ سٹار ٹی وی پاکستان